سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اور ایک اور اطراب مرزا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے کیا ہے اس طرح پہلے ایک سوٹا لالا سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پرشت پاک کو سلام ہے ہمارا کہ میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا ساتھ پشتک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں خدا کے لیے یار اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں ڈراما لائے تو اڈینال چھوڑ دے اللہ سے بندے اس ڈرامے نو چھوڑو تسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف جھوٹ ہے یعنی یہ ہم مزاق شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں اڑھا رہے ان کی طرف جھوٹ منصوب ہے اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منصوب کیا ہے انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں یہ بھیجت الاسرار میں ہی لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر ڈھام دوں گا مزید میرے گوستے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا تو میں نے اس پر ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبدالکال جنانی کے نام کے اوپر آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور فکر جی یا شیخ عبدالکال جنانی اور نال ہی اپنی تیمت کھول دے وہ اتراز یہ کیا کہ شیخ عبدالکال جنانی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں میں جو مزاق نہیں اڑا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ شیخ عبدالکال جنانی نے کہا ہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں میرے مرید کا سطر جو ہے نہ وہ کھل جائے تو میں اپنے مرید کا سطر چھپانے والا ہوں اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے صحیح کہہ رہی ہے تو کہتا ہے یہ جو قادری ہیں جو پکا سچا قادری ہوگا وہ اس کو اگر اتنا کانفیڈنٹس ہے جی کانفیڈنٹ ہے تو وہ یہ کرے گا کہ میڈیا کے کیمرے بلائے گا اور ان کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے یا شیخ عبدالکال جنانی کہا کہ اپنی دھوتی کھول دے گا تو اب آگا رہا ہوں اس طرح بات کر کے تو مزاق بھی اڑایا اور ٹھٹھا کیا جلی نا تیری بھی جلی نا ویسے میرا مشورہ ہے یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویر پہن لیجئے گا کیونکہ مجھے سو فیصے یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بہزتی کا سامنے ہی کرنا پڑے گا دیکھو کتنا بزرگان دا اور علماء دا مزاق اڑا رہے ہیں اسے بیک ہیں جب ہم یہ مزاق اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں بزرگوں کا مزاق آپ نے اڑوایا ہے ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں اس طرح کی یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں ان کی طرح منصوب ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں کی شیخ عبدالقائد جلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید میں ساتھ لے جاؤں ایمان بچا ہے موسیقی 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 موسیقی